بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین آپریشن بنو کی تفصیلات سامنے آ چکی ہیں وہ میں آپ کے سامنے لگتا ہوں شیری مزاری نے حسین حکانی کا تعلق بڑی گہری ٹویٹس کی ہیں کہ اس رجیم چینج میں کیسے مدد کی گی کیسے راستہ بنایا گیا امریکہ کے لیے اس کی بھی میں آپ کے سامنے تفصیل لگتا ہوں کسی زمانے میں حسین حکانی کو آپ کو بتا ہے غدار بھی قرار دیا گیا تھا حاصف زرداری کے کہنے پر ایک خط مائک مولن کو لکھا گیا تھا کہ ہمیں آپ بچائیں آ کر زرداری اس وقت ایوان صدر میں بکول ان لوگ کے خودکش جیکٹ پہن کر گھومتا تھا پھر اچانکہ تین سال بعد وہ دوبئی چلا گیا اور پھر سب کچھ ٹھیک ہو گیا اور پھر اب ایجنٹ کے طور پر سب سے اہم کردار اسی لیے اس نے حکانی کے ساتھ معاملات کو بھی ٹھیک کیا گیا جس کے نتیجے میں شیری مزاری نے پوری ٹویٹس سامنے لائی کہ کس طرح رجیم چینج آپریشن میں اس نے ایک بڑا اہم کردار دا دیا اب اسے محب وطن کار جائے گا پہلے وہ غلط تھا یا آج ٹھیک ہے سب سے پہلے تو اچھا وطن عزیز کے لیے لڑنے والوں کو دیکھیں ضرور خراج تحسین پیش کرنا چاہیے یہ ہمارے جانباز ہیں الحمدللہ بنو میں ایک بڑی کامیابی ایس ایس جی کے کمانڈوز نے پہلے بات چیت کرنے کی کوشش کی دہشتگردوں سے لیکن ظاہر ہے دہشتگرد بات چیت تو سنتے نہیں پھر انہیں جہنم واصل کیا گیا اور یہ بہت بڑی کامیابی تھی دیکھیں دہشتگردوں سے لڑنے میں ہماری بہت قربانی آئے کچھ زخمی بھی ہوئے لیکن الحمدللہ آخری جیت ہوئی خواجہ آصف جو کہ بظاہر تو وزیر دفاع پاکستان کے لیکن پتہ نہیں وہ ابو زیبی کے اقامے کی ورے سے بھی تا غیر ملکی سمجھتے ہیں خیبر پختون خواہ کی حکومت کو اس کا ذمہ دار اور ایک بار پھر یہ گندی سیاست کھیلنے میں مصروف بجائے کہ ایسے وقت میں جب آپ کوئی کٹھا ہونا چاہیے ایک دن میں سات حملے ہو رہے ہیں عمران خان پر اور کے پی کے حکومت پر برسنا اور یہ وہی لوگ ہیں جب شہباز شریف کہا کرتا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ جو کچھ کرنا ہے کے پی کے میں کرو پنجاب میں نہ آنا حالانکہ سب سے زیادہ قربانیاں دینے والے لوگ کے پی کے جہاں گھر بار کاروبار سب کچھ ختم ہو چکا اب حال جتنا بھی اس معاملات کا صرف اور صرف الیکشن کا ہے اگر تو دیکھیں جب کچھ تنخواہ نہیں ملے گی مالکوں کو بھی تو پھر مسائل سب کے سامنے آئیں گے آپ دیکھیں برطانی اور امریکہ میں الیکشن کی وجہ سے سارا معاملہ حال ہوا عالمی جنگیں ہوتی رہی وہاں پر جاپان میں جب سیکنڈ برلڈ وار تھی انیس سو بیتالیس میں تو اس وقت بھی انتخابات ہوئے پھر جب جہوری حملوں کی آپ کو پتہ تبعی تھی انیس سو چھتالیس میں انتخابات ہوئے اٹری میں دوسری جنگ عظیم کے بعد انتر حکومتیں اب تک بدل چکی ہیں اور سب سے بڑھ کر آپ دیکھ لیں کہ ہمارے قریبی کتنے ممالک ہیں چار برس کے دوران پانچ پر انتخابات ہمارے ہو چکے ہیں یہ تمام ممالک جو ہے معاشی طور پر کمزور ہوئے نہ ہی ان کی عالمی اصل رسوق میں کوئی کمی ہوئی اور اس کی بڑی اہم وجوہات ہیں ایک تو ان کی سیاسی جماعتیں جینون سیاسی جماعتیں ہیں وہاں پر ملوکیت یا خاندان یا ایک پرائیوٹ کمپنی نہیں بنی ہوئی یہاں پر کسی نے بھی کبھی بھی عمل دخل نہیں کیا جن کو نہیں کرنا چاہیے ایک ایسے وقت میں اب ان لوگوں کو صرف ایک ہی فکر ہے کہ ہیلیکشن نہیں کروانے پر پنجاب کی حکومت بچانی ہے وزیر داخلہ رانا سناللہ کیا کہتا ہے کہ اس وقت قومی اداروں میں اتفاقے رائے ہیں کہ عمران خان کا راستہ روکا جائے اب دیکھیں یہ بہت بڑی بات رانا سناللہ نے کی کیا یہ غلطی سے سٹیٹمنٹ دے دی یا پیغام تھا کہ بندہ تو وہی آئے گا جس کے اوپر یہ ہاتھ رکھیں گے سارے عمل میں اب ہوگا کیا نوٹ چلیں گے اور بوریاں آپ کو پتہ ہے سن سے لاکر ڈھیر کر دی گئی ہیں مویشی منڈی لگنے کو بالکل تیار ہے اور یہ آصف زرداری کے جو دعویٰ ہے نا کہ وزیر داخلہ ہمارا ہوگا اور ہو سکتا ہے پرویز علیہ سے اب ستیفہ بھی لیا جائے اور اس صورت میں جب نیا وزیر داخلہ آئے گا تو وہ کس پارٹی سے بنے گا کیونکہ اس وقت جو زرداری اور شہباز شیف کو جو اعتماد ارچودری شجاعت کی یہ وہی اعتماد ہے جو عمران حان کی حکومت گرانے کے وقت تھا یہ لوگ اس وقت بھی پور اعتماد تھے اور آج بھی اور عمران حان کو یہ کہا جا رہا تھا کہ سب اچھا ہے پھر اچانک مویشی منڈی لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے سامنے عمران حان نے ڈائری پکڑی اور نکل گئی اب یہ پرویز علیہ کو ساتھ ملا کر گیم کھیلی جا رہی ہے اور یہ اس صورت میں اسمبلیوں کو بچائیں گے کہ ان کی تین قسم کی عدم اعتماد کی قراردادیں پیش ہو رہے ہیں اب سپیکر نے تو دیکھے چلتے ہوئے اجلاس میں کہا کہ جی گورنر کا جو اجلاس ہے وہ غیر قانونی ہے اب گورنر کے طلب کردہ اجلاس کو درست نہیں قرار دیا گیا یہ بہت بڑی بات تھی سپیکر نے سے غیر قانونی قرار دیا کہ یہ قانون کے متصادم ہے اب ایک تو ڈپی سپیکر اور سپیکر خلاف عدم اعتماد آئے گی دوسری صاحب عمران خان کی آواز پر ایک سو تیس سطیفے کل جمع ہونے جا رہے اب یہ بائیس تاریخوں جب یہ سپیکر کے سامنے رکھے جائیں گے پرسوں تو وہاں پر بھی ایسی ہی کوئی گیم کھیلی جائے گی کہ اگر سطیفے منظور ہو گئے تو ان میں سے بہت سے لوگوں کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اب جس طرح کافلی کے سیکٹری آپ کو بتائے اسمبلی میں آدھی رات کو کون انہیں لیا تھا جس کے ہاتھو یہ رجیم چینج ہوئی وہی لوگ اب عمران خان کو اور باقی پی ٹی آئی کے لوگوں کو ای سی ال میں نام بھی ڈالتے رہے پھر وین بھی منگواتے رہے اب اصل معاملہ آ رہا ہے خفیہ رائے شماری سے لیکن یہ ہوگی کامیاب نہیں کیونکہ اس میں دیکھیں تحریک انصاف کے لوگ حصہ ہی نہیں لیں اور اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ جو جو اس میں سے حصہ لے گا وہ سامنے آ جائے گا تو نونلی کے ساتھ مل کر سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے خلاف ووٹ جو ہے وہ جا سکتا ہے جس کا فیلحال تو چانس نہیں ہے لیکن پتا ہے ان کا کوئی نہیں وزیراعلا کے خلاف جو عدم اعتماد ہے یہ کامیاب نہیں ہو سکتی اگر چے کافلی کی پارلیمانی پارٹی جو ہے وہ پرویز رائی کی مخافت کرے پھر اس کا چانس تقریبا نہیں ہے اس وقت دیکھیں چودری شداد پھر ایک بڑی گیم کھیلے گا وہ اپنی روایتی سیاست جو بظاہر آپ کو پتا مشکل لگ رہی ہے لیکن پاکستان کی سیاست ایسی ہے نا کہ اصل میں اس میں آپ کوئی حرف آخر نہیں کہہ سکتے کوئی آپ کوئی کنفرم نہیں کہہ سکتا اس لئے پھر تیسری آپشن بھی دیکھ لیں پرویز علائی اعتماد کا ووٹ اگر اسیملی سے لیتا ہے تو قانونی طور پر تچوکہ یہ جلاس چال رہا ہے گورنر اعتماد کا ووٹ کا ویسے تو کہہ نہیں سکتا ہے یہ تو غیر قانونی آلوڑی ہو چکے لیکن آئے نا قانون کو پوچھتا کون ہے پرویز علائی کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑا تو یہ ویسے تو منہ مشکل لگ رہا ہے لیکن 178 کی تحریک انصاف کی کارکنی سکت موجود ہے ارکان یہ 188 ہوں کے دس ان کو ملا کر اگر دو تین نہ آئے تو پھر پرویز علائی وزریعالہ نہیں رہ سکتا یہ چانس اب اس وقت تقریباً پچاس پچاس فیسن ہے ووٹ نہ ملنے کے بعد دوسرا محلہ جو ہے وزریعالہ کا انتخاب لڑنا ہے اب پی ڈی ایم کی طرف سے کون آئے گا سوال یہ ہے اور دوسری تو تحریک انصاف کیا کرے گی دیکھیں اگر وزریعالہ اعتماد کا ووٹ نہ لے سکے تو پھر دوبارہ اس اسمبلی سے وزریعالہ منتخب نہیں ہو سکتا تو اس صورت میں وزریعالہ پرویز علائی کا تو فائدہ ہی نہیں پھرنے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ استیفہ جس کی بات ہو رہی اس کی میں نے کہا وہ کرے اور پی ڈی ایم کا امیدوار بن کر آ جائے یہ ہو سکتا ہے اور لگتا بھی مجھے یہ چانس ہے امران ہم بہت ساری چیزیں ابھی شو نہیں کر رہے ہیں انتظار کر رہے ہیں کہ دیکھیں معاملات کس طرح جاتے ہیں کیونکہ آٹھ سے دس ممبر کل ہو سکتا ہے ساتھ ہی چھوڑ جائے ان کا اپوزیشن کو ڈسکوالیفائے ہو جائے پھر دوبارہ انہیں تحریک انصاف کے ٹکٹ پر اگر الیکشن لڑایا جائے تو اس طرح پھر پرویز الائی سے بھی ہمیشہ کے لئے جان چھوڑ جائے گی اب دیکھنا یہ ہے کہ فلیر ہوتل میں جو کمریں ہیں وہ پورے ہیں کہ نہیں اب کی بار نون لیگ یا یہ ساری جو جتنی بھی تاخیری عربے ہو رہے ہیں صرف اور صرف ٹائم گیننگ کی پاور ہے میں نون لیگ کے لیڈران کا بیان سن رہا تھا جنہوں نے کہا کہ خاندان سے باہر ان لوگوں نے کبھی وزارت اعلیٰ نے دی چودریوں کے گھروں میں انہوں نے پولیس بھیجی وہاں پر بھی خواتین کی حضرت کا جنازہ نکالا وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ایک تختہ چشم بندہ ہے بدہ اس کے پاس کوئی سیاسی اخلاقیات نہیں حالانکہ یہی وہی لوگ جب محترمہ کی تصویریں پھینکتے ہیں اور تو شرمیلہ فاروقی کے ساتھ سینیٹر سیفر ایمان کا جو معاملہ آپ کو پتہ ہے وہاں مریم نواز کی گھرشادی ہوئی ہیں تو یہ تو ان کے اخلاقیات کا لیول ہے یہ جو آڈیو لیکس جو بھی آ رہی ہیں سامنے وہ بھی آپ کے سامنے ان کے اخلاقیات اب دس سیٹوں کے ساتھ جو پرویز علی نے فائدہ اٹھایا ہے اب تک اس کا ظاہر ہے اس کو انعام تو مل ہے کافلی کو ہونا تو یہ کرنا ہی چاہیے تھا جماعت اسلامی کی طرح جس طرح جماعت اسلامی جب تک تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی تھی وہ ختم ہو کے پارٹی بھی پھر بھی موجود تھے آج اگر وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہوتے تو دیکھیں وہ کہاں ہوتے ہیں کافلی کی ضرورت ہی نہیں تھی لیکن جماعت اسلامی کے بعد بھی جو چھوڑ کر گئے ہیں ان کا حال آپ دیکھ لیں پوری ایک لمبی فیرست ہے اب اس وقت تحریک انصاف میں جن لوگوں کو بھیجا گیا کہ آپ نے جا کر کمزور کرنا ہے اب وہ لوگ سامنے آئیں گے اور یہ لوگ کافی سارے لوگ ہیں یہ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں دو دن بعد آپ سرپرائز آپ کو بہت سارے ملیں گے آپ کو نظر آئے گا کیونکہ لیکن صورتحال جو ہے وہ بدلتی جا رہی ہے پیسے بھی لگ رہے ہیں بڑا کچھ ہو رہا ہے ساتھ تو ان لوگوں کو ظاہر ہے یہ ایسے لوگ ہیں جو عمران خان ہوا لائیبیلٹی ہیں ان سے جان چھوڑانے کے لیے اللہ تعالی خود شاید عمران خان کو موقع دے رہے کہ ان سے جان چھوڑ جائے ایک دفعہ یہ سائیڈ پہ ہوں تاکہ وہ لوگ ہیں جنہیں لوگ لانا چاہتے ہیں تو اگر عمران خان نے دیکھیں کاف لیگ اپنی سیاست بھی دفن کر سکتی ہے ہوگا یہی ان کے ساتھ گجرات سے پھر ایک سیٹ بھی نہیں لے سکیں گے اگر انہوں نے زندہ رہنا ہے تو انہیں جس طرح شیخ رشید نے وقت پہ سرنڈر کر دیا تھا غیر مشروط اگر یہ آج کر دیں تو ہو سکتا ہے مونے سلائی کی سیاست بچ جائے ورنہ یہ فارگ ہے اچھا دوسری طرح انسار عباسی کے ذریعے کچھ پر غامات بھی بھیجیں گے کہ میں بھی ریٹائر ہوں مجھے گمنام رہنے دیں میں ابھی کوڈ آف کانڈیک کے تحت بات نہیں کر رہا لیکن میرے پاس بولنے کو بہت کچھ ہے دیکھیں جس طرح انہوں نے بشیر میمن کے ذریعے یہ کہلوایا کہ عمران خان نے نیب زدہ لوگ اس لیے پکڑے کے وہ سیاسی مسئلہ تھا ایک دفعہ پھر یہ ہی ہونے جا رہا ہے وہ تمام پیغامات آئیں گے وہ تمام لوگ سامنے آئیں گے صحافیوں کے ذریعے ایک دفعہ بیانیاں پھر بنایا جائے گا جو ابھی بھی بنا رہے ہیں اور ساری عمل میں ایک مسئلہ ہو رہا ہے وہ معیشت کی تباہی و بربادی جو رہ گیا ہے وہ بھی ہم نکل جانے ہیں انڈس موٹر کمپنی پاکستان نے پلانٹ بند کر چکی ہے اور عام لوگ لیے جو آٹا پانچ مہینے پہلے پچپن روپے گلے تھا آج ایک سو بیس روپے تک پہنچ چکا ہے اور یہ لوگ توشہ خانہ توشہ خانہ کھیلتے رہے اچھا دیکھیں عمران خان کو توشہ خانہ میں نائل کروانے سے جب عدالتوں نے بڑی انٹرسنگ سے تفصیل مانگی تو انہیں کہتے ہیں تفصیل تو خفیہ ہیں اس کے بعد پر چراغوں میں تیل نہ کیونکہ جو دوفے نکلتے ہیں اس کے بعد یہ مو دکھانے کے قابل نہیں تھے وہ گھڑی گھڑی کرتے رہے اسی دوران پوری ملکی معیشت فارن ایکسچینڈ ریزرور مطلب ہر چیز انہوں نے تباہی بربادی کر دی اور خود اپنا مزاق بھی اڑوایا اب وہ بلاول دیکھیں اپنا بیان دیکھے خود پیچھے ہٹ رہا ہے انیس سو سنتالیس سے لے کر آج تک کہ اگر تحائف سامنے آئے تو آپ یقین کریں آپ کی اکل دنگ رہ جائی اسی لئے تو شازیب پر جو تین ملکوں میں شازیب خان زادہ پر جو کیسز ہوئے ہیں تو اسی لئے تمام صحافیوں نے شور مچا دیا کہ ایک تو وہ فرما رہی تھی میں دیکھ رہا تھا کہ الزام تو عمر فاروق ظہور نے لگایا تھا شازیب خان زادہ پر پرچے کرانے کی کیا ضرورت ہے اس میں صحافت کا گلہ گھوٹے کی اب کوشش کر رہے ہیں ایک دفعہ پھر تو یہ تو بھی لیگل نوٹس ملے ہیں اس کے بعد معاملات چلیں گے پھر آپ کو پتا ہے برطانیہ اور اس میں تو قانون مختلف ہے لیکن ایک فائدہ کا مسئلہ بھی ہے گھڑی کی جو ٹک 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 لگی تھی وہ اب بند ہو جائے گی انشاءاللہ امید ہے کہ جو بھی ایک دو دنوں کی صورتحال ہوگی آپ کے سامنے لاؤں گا ضرور اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازہ دیں اللہ حافظ